کرائم برانچ نے نقلی نوٹ بنانے والے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے نقلی نوٹ بھی برامت کیے گئے ہیں دونوں آروپی موبائل دکان چلاتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نقلی نوٹ بنانے کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا یوٹیوب سے ہی نقلی نوٹ بنانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا اور یہ دونوں شراب کے آہاتوں کے آس پاس اور بھیڑ بھار والے علاقوں میں یہ فرضی نوٹ چلا دیا کرتے تھے ان کے پاس سے نقلی نوٹ کلر پرنٹر پلین پیپر لیپ ٹاپ سٹیل کے سکیل اور بلیڈ کٹر ضبط کیا گیا دونوں کو چھولا مندر تھانا شیطر سے گرفتار کیا گیا کئی دنوں سے نقلی نوٹ بنا کر یہ مارکٹ میں ایسے ہی کھاپا دے رہے تھے آروپیوں سے کرائم برانچ کی پوشتاچ اب جاری ہے مہامنڈلیشور بنانے کے نام پر لاکھوں روپے کی ٹھگی کا ماملہ سامنے آیا جہاں مہامنڈلیشور کی جو اپادھی ہے اسے بنانے کے نام پر یہ پوری ٹھگی ہو گئی شکایت کے بعد چیمن گنج تھانا پولیس نے ماملے کی جان شروع کر دیئے پولیس نے شری نیرنجنی اکھاڑے کے مہامنڈلیشور منداکینی پوری اور حریدوات نیواسی اشوینی چودھری کے خلاف ماملہ درج کر دیا ماملہ درج ہونے کے بعد مہامنڈلیشور منداکینی پوری نے کیٹ ناشک پی کر خودکوشی کرنے کا پیاس کیا اس کے بعد انہیں ظلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اکھاڑا پریشت نے انہیں نشکاست کر دیا پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے پاس نقدی سمیت کل سوڑھے انیس لاکھ روپے کا سامان زبط کیا گیا کاروائی سے کوتوالی پولیس کو دور رکھا گیا اس کے بعد کوتوالی پولیس کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں فلال اسپی نے ماملے کی جانچ کے نردیش دے رکھے ہیں آگے بڑھیں گے اور بات اب اگلی خبر کے مدھی پردیش شوئے کی ہائی کارٹ نے پیسہ ایکچ کی دھارہ چھے کے اُلنگھن کو لے کر پردیش کی سرکار مائننگ ویبھاگ اور کل ساتھ زلوں کے کلیکٹیرز کو بھی نوٹس چاری کر دیا ہے کس ماملے کو لکھے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ ماملہ پیسہ ایکٹ 1996 کی دھارہ چھے کے تحت ادھی سوچت کشیتروں میں کھنند سے جڑا ہوا ہے یاجی کا کرتا کی طرف سے ادھی وقتہ رامیشور پی سنگھ اور ونائک پرساد ساخنی کوٹ میں دلیل دی کہ سرکار نے ونشکہ کنسٹرکشن کو نیاموں کے خلاف جا کر نیام ویرد طریقے سے ادھی سوچت انو سوچت کشیتر منڈلا زلے کے 26 کھدانوں سے ریت نکالنے کے لیے تین سال کا ٹھیکہ دے دیا ہے جبکہ منڈلا، ڈنڈوری، دھار، جھابوا، شہیڈول اور بڑھوانے زلے کی خدانوں کو راشترپتی کے دوارہ ادھی سوچت کشیتر گھوشت کیا گیا ہے کوٹ نے سبھی انعویدکوں کو چار ہفتے میں جواب پیش کرنے کا وقت دیا ہے مانڈلا جلے کے جنپت اپادیاکش جو سندیپ سنگرولی ہیں انہوں نے مانیہ ہائی کوٹ میں میرے مادھیم سے جنہت یاج کا دائر کی ہے اس یاج کا پر آج مانیہ چیپ جسٹس کی کھنڈ پیٹ دوارہ پرارمک سنوائی کی گئی اور پرثم درشتیا انہوں نے ماملے کو سنگین پاتے ہوئے سمشت انعویدکوں کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے اور یہ مدی پردیش میں پیشا ایکٹ کے اولنگان کا اپنے آپ میں بہت ہی بڑا ماملہ بات کریں گے دھار کی بھوچالا کی جہاں پر ایس آئی یعنی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کا سیتالیس وے دن کا سروے پورا ہو گیا اس سروے میں گرپکری اور بھوچالا کے چار اور مٹی ہٹانے کا کام کیا گیا اس کے ساتھ ہی میجرمنٹ میپنگ، ویڈیو گرافی، فوٹو گرافی سمیت دوسرے کام بھی ہوئے مزدوروں کی سنخیہ زیادہ ہونے کے کاراند مٹی ہٹانے کا کام تیزی سے ہو گیا اور سرکشہ کے بھی پکتہ انتظام رکھے گئے تھے اور دیش کو کوئلہ آپورتی کرنے والی سائک کمپنی ایسی سیل کے کرمچاریوں کو کھدانوں میں پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے جیہاں صحیح آپ سن رہے ہیں یہاں پر کرمچاریوں کو کھدانے میں پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے جی ایم آفیس میں ادھیکاری بوتل بند پانی گٹک رہے ہیں وہیں مزدور گھر سے لاکر پانی پی رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں انوپورزی لے کے جمنا کوتما کشیتر میں ایسی سیل کمپنی ہے یہاں پر سات اکائی سنچالت ہے سات یونٹ ہیں جس میں انڈرگراؤنڈ اور اوپن کاسٹ بھی شامل ہے کھدانوں میں لگ بک چوبی سو ایسی سیل مزدور ہیں اور ایک ہزار ٹھیکہ مزدور بھی کھان کرتے ہیں ان کے اوپر پرتے دن لگ بک سات سے آٹھ ہزار ٹن کوئلہ اتبادن کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کرمچاریوں کو ان دنوں بھیشن گرمی میں بھی ساف پانی تک نصیب نہیں پایا ہے پانی کی بہت بکرال سمسیہ ہے کھدانوں میں کالونیوں میں اور ہر سال جو ہے گرمی اتنا زیادہ پٹ رہی ہر سال کولر کی بیوستہ کی جاتی تھی اس سال کولر بھی بیوستہ نہیں کی گیا ہم لوگوں نے جنوری ماہ میں جب کڑا کے کٹھن پڑ رہے تھی تب ہی منیجمنٹ کو چٹی کے مادیم سے اور آئی آر کے مادیم سے یہ کہا رہا کہ آنے والے سمجھ میں بکرال روپ گرمی دھاران کرے گی اور پانی کی بیوستہ کر لی جائے آج چار ماہ بھی جانے کے باوجود منیجمنٹ پھر وہی کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ہفتے کا سمجھ اور دیجئے جبکہ پچھلے چار ماہینے سے ان کے پاس مدہ پینڈنگ ہے انوپرزلے میں بھیشن گرمی کے بیچ موسم نے